چھوڑا نہ کبھی ہم نے تیرے پیار کا دامن کہتی رہی دنیا ہمیں پتھر کا بجاری اور سائے کی طرح ساتھ رہا تیرا تصور میرے آقا سائے کی طرح ساتھ رہا تیرا تصور تنہائی بھی ہم نے کبھی تنہا نہ گزاری سائے کی طرح ساتھ رہا تیرا تصور تنہائی بھی ہم نے کبھی تنہا نہ گزاری اور تیرے در سے جو بھی یار پھرتے ہیں تیرے در سے جو بھی یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں اور اس گلی کا قدع ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اس گلی کا قدع ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اور نہ تخت و تاج میں نہ نشکر و سفاہ میں ہے جو بات مردِ کلندر کی بارگاہ میں ہے لائکِ ستہ زین صاحبِ صدر زینتِ بزر رون کے بزر قائدِ روحانِ انقلاب منشدِ اکمل حضور قبلہ صوفی مسعود احمد صدیقی لحسانی سرکار زیدہ مجدہو سٹیج پہ جلوہ فرما علماء و مشاہِ ازام در و نزدیک سے تشریف لانے والے یارانِ طریقت آج اس پر نور اور پروکار جشنِ لحسانی کے اندر ہم سب حاضر ہیں وقت کے دائرے میں رہتے ہوئے گفتگو کو سہارہ دینا چاہوں گا یاد رکھیے زندگی گزارنے کے لیے یا محبت کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے پہلی چیز یہ ہے کہ یا کسی کے دل میں رہو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں یا کسی کے دل میں رہو یا کسی کی دعا میں رہو یا کسی کی نظر میں یا کسی کے دل میں رہو یا کسی کی دعا میں رہو یا کسی کی نظر میں رہو میرے آقا کے پیارے غلاموں ہم وہ خوش نصیب ہیں جو گناہکار ہونے کے باوجود اس مرتبے پہ ہیں کہ ہمیں تینوں نصیبتیں حاصل رہی ہمیں اللہ کے نبی نے اپنے دل میں بھی رکھا ہے ہمیں اللہ کے محبوب نے اپنی دعاوں میں بھی رکھا ہے اور ہمیں اللہ کے حبیب نے اپنی نظر میں بھی رکھا ہوا ہے اور آج جس کے جشن میں آئے ہو یہ حبیب مصطفیٰ کا جشن ہے یاد رکھنا یہ بھی بہت ہی محستی ہے جو ہمیں اپنے دل میں بھی رکھتے ہیں اپنی دعا میں بھی رکھتے ہیں اور اپنی نظر میں بھی رکھتے ہیں میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرتِ ربیہ بن کعب کی وہ خوبصورت محبت بری عدا میری سماعتوں پہ دستک دے رہی ہے نمازِ تحجد کا وقت ہے میرے کریم آقا کی بارگاہ میں وضو کروانے کی ڈیوٹی ہے دریائے رحمت جوش پہ آیا اور حضور نے فرمایا سالی عربیہ اے عربیہ آج مانگ لو جو کچھ مانگنا ہے جب بھی پہرِ کرم جودو سکھا جوش پہ آتا ہے پھر قید نہیں لگائی جاتی کہ یہ مانگو تو دیا جائے گا یہ مانگو تو دیا جائے گا فرمایا نا سال یاربیہ اے منگتے مانگنا تیرا کام ہے اور عدا فرمانا مدینہ والے کا کام ہے اب عاشق کی ارتجا دیکھئے اس نے عرص کیا میرے کریم آقا نہ دنیا کی طلب ہے نہ مال و جہ کی طلب ہے حضور میری تو ادنا سی گزارش ہے اس آلو کا مرافق کا کفل جنہ اے آقا جس طرے اس دنیا میں غلامی میں رکھا ہے جب آپ جنت کے عالی مقامات پر ہوں گے وہاں بھی کرم نوازی فرمانا مجھے اپنی سنگت تا فرمانا میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آشق کا یہ جواب سن کے ایک شاعر نے اپنے انداز میں ترجمانی کی اس نے کہا کہ مانگا بھی تو کیا مانگا ایک قطرہ چشم تصرفات مانگا بھی تو کیا مانگا ایک قطرہ چشم تصرفات ساکھی تیرے سوال پہ ہم رکھ کر کہ جب بھی مانگا کچھ نہیں بس یہ چاہا کہ حضور یک نگاہے گاہے گاہے کرم نوازی فرمانے رہنا بس کبھی کبھی کرم کی نظر فرمانے رہنا یہی دونوں جہانوں میں میری عزت قسمہ بن جائے گا میرے حضور کے پیارے گلاموں یہ کرم کی نظر جس جس پہ پڑتی ہے آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ سرات مستقیم کہاں پہ ملتا ہے کیسے ملتا ہے میں ہجرت کی رات کا صرف ایک جملے کے اندر بات پیان کر کے ارز کرنا چاہوں گا کہ سرات مستقیم کہاں ملتا اہل مکہ حضور کے در دولت کا محاصرہ کیے کھڑے ہیں کندے سے کندہ ملا ہے میرے حضور تشریف لاتے ہیں اور سرکار دعالم سورہ یاسین کی آیتوں کی تلاوت فرماتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے ہیں کافروں کی آنکھیں تو کھلی ہیں لیکن مصطفیٰ نظر نہیں آنکھیں کھلی ہیں کفر کی لیکن میرے محبوب دکھائی نہ دے سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اللہ کا قرآن سورہ یاسین میرا رب فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انہکا لمن المرسلین چلے کدھر ہیں صدیق اکبر کے گھر کی جانے حضور چلے کدھر ہیں صدیق اکبر کے گھر کی جانے لوگ پوچھتے ہیں سرات مستقیم کہاں ملتا ہے کدھر کو جائیں کس کے نقش قدم پہ چلے تو سرات مستقیم مل جاتا ہے آؤ قرآن پڑھو اللہ کے نبی گھر سے نکلے صدیق کے گھر کی جانے چلے اللہ کا قرآن قواہی دے رہا ہے انہکا لمن المرسلین اللہ سرات مستقیم میرے نبی جو قدم صدیق کے گھر کی جانے ہیں جہی سرات مستقیم اللہ 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 سبحان اللہ آس ہم ہم سب حاضر ہیں جن کے اوپر صدیق کی بھی نظر ہے اور خدا کے حبیب کی بھی نظر ہے تو آپ تردد کی شاکر شبہ کی گنجائش نہیں ہے یاد 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 رکھنا ہم تو حدیث کی روح سے ان بزرگوں سے عقیدت کیوں نہ کرے ان سے محبت ہم کیوں نہ کرے جن کے چہرے کو دیکھیں تو خدا یاد آتا ہے میرے جملوں پہ گوھر کیجئے چہرے کو دیکھیں تو خدا یاد آتا ہے محبت میں بیٹھ جائیں تو خدا مل جاتا ہے جن کے چہرے کو دیکھیں تو خدا یاد آتا ہے جن کی محبت میں بیٹھے تو خدا مل جاتا ہے مولانا روم اس لیے کہتے تھے کہ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشین تر حضور آدیاء اور میں نے جو ارز کی نا کہ ان کی محبت میں بیٹھے تو خدا مل جاتا ہے امام غزالی کی پوری ایک بات سے میں نے یہ جمعہ آخر کیا ہے آپ فرماتے ہیں میں اللہ والوں کے مقامات کا قائل ہی نہیں تھا نہ کسی بلی کے مرتبے سے میرا دل مطمئن ہوتا تھا کہتے ایک دن چلتے چلتے حضرت یوسف نساج رحمت اللہ کی محفل میں میں چند لمحوں کے لئے بیٹھا اٹھو کے واپس چلا گیا رات کو سویا تو مجھے خواب میں اللہ کا دیدار ہو یہاں بڑے یارانے طریقت دشارتے کرم نواسیاں سناتے کچھ لوگ ذہنی کشمکس کا شکار ہو جاتے کہ دیکھو جی حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں کیسے آسکتے دیکھو جی حضرت سیدھی کی اکبر کیسے بشارت دے سکتے دیکھو جی حضرت عیسی علیہ السلام کیسے خواب میں یہ بشارت دے سکتے وہ تو اتنے بڑے نبی ہیں میں نے کہا ارے غور کر یہ پار کا ولیوں کا وہ آستانہ ہے جہاں نبی ولی راست کتب ابتال تو دور کی بات ہے یہاں بیٹھے تو خدا بھی من جایا کرتے امام غزالی کہتے رات کو سویا مجھے اللہ کا دیدار ہوگا جب رب کا دیدار ہوا نا میرے رب نے فرمائے اے غزالی یہ ہماری محفل میں بیٹھنے کا پہلا انام ہے اگر مسلسل میرے بلیوں کی غلامی میں آجاؤ تو ہر لمحہ یہ نواز سے جاری رہے ہر لمحہ یہ نواز سے جاری رہے لیکن یاد رکھنا ان نواز شعر کو لینے کے ایک شرط ہے حضرت بابا بلے شاہ کا بزرگوں سے بھی یہ بات منصوب ہے ایک شخص پھل بیچ رہا تھا سنگ ترے پنجابی کے اندر وہ آواز دے رہا تھا کہ چنگ سنگ ترے بزرگ رونے لگ پڑے لوگوں نے کہا حضرت تجی بات وہ سنگ ترے بیچ رہے پرمی یاد اس کی آواز کی اوپر گوھر تو وہ کیا کہہ رہے کہ چنگ سنگ ترے پرمی جو جنگ یاد نار لگ جا تر جا در اور اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کیونکہ جو سچوں کی سنگت میں آجاتا ہے وہ خود بھی سچا ہو جاتا ہے اور شدی کی نسبت بھی اتافرما دی جاتی ہے میرے حضور کے پیارے غلاموں میں ارز کر رہا تھا کہ جن کو یہ نسبتیں مل کی پہلی شر کہ دل کی توجہ شیخ کی جانب رکھنا میں نے پچھل جشن کے اوپر بھی عرض کیا تھا یہ سائنس کی دنیا ہے ٹیکنالوجی کی دنیا ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیسے فیض ایک سے دوسرے میں منتقل ہو سکتا ہے یہ موبائل فون کی دنیا نے یہ مسائل بتائیں میں یہ کہت ہمارے بزرگوں کی بات کو انہوں نے اور پک اور سچا ثابت کر دکھایا ہے میرے موبائل کے اندر جتنا بھی ڈیٹا ہو جو کچھ میرے پاس ہے وہ جتنا بھی ڈیٹا ہو آگے کسی کو دینے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے موبائل کا بلوٹوٹ بھی آن ہونا چاہ اگر وہ دونوں کے بلوٹوٹ سسٹم آن ہو آپس میں میچ کر جائیں تو جو میرے پاس ہے وہ دوسرے کو مل سکتا ہے اگر چاہتے ہو کہ اللہ والوں کا فیضان ہم تک پہنچ جائے تو دل کے بلوٹوٹ کو بزرگوں کی جانب متوجہ کر آن کر کے بیٹھ جانا انشاءاللہ وہ بھی ملے گا جو مانگو گے اور وہ بھی عطا کر دیا جائے گا جو کبھی مانگا ہی نہ ہو میں اقبال کے اس شیر کے ساتھ اقتطام کی جانے بڑھنا چاہوں گا علامہ اقبال احمد اللہ نے پوری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو اسماعیل علیہ السلام نے گزاری اس کا نچھوڑ بیان کی اقبال کہتے ہیں کہ یہ فرما بردار یہ ان کے ساری پیدا کیسے ہوتی وہ کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزن دی یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزن دی اور پھر کہتے ہیں کہ نہ مسجد سے نہ مدرسہ کے حیدر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا تو کسی کی نظر میں رہو زندگی کا کرینہ مل جایا کرتا ہے اللہ رب العزت اس جشن پاک کے حضرت کے جو انقلاب کا منشور ہے اس کے مطابق ہمیں بھی زندگی گزارنے کی تفیق عطا فرمائے اور یہی انقلاب کی واقع تنو سٹیجز ہوتی ہیں جن پہ چلتے ہوئے انقلاب کی راہی اتا خود بخود ہم بار کر رہی اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی تفیق عطا فرمائے وما علیہ اللہ اللہ